بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہونے کے قریب عرب ممالک بیبسی کی تصویر بن گئے بیت المقدس کے بعد حرمین شریفین پر یہودی لابی نے نظریں جمع لی امریکہ میں صرف دو فیصد یہودیوں نے پوری دنیا کو دجالی نظام میں جکڑ لیا یہودی ریبیوں کا بڑا دعویٰ کہ گریٹر اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشگوئیوں کی تکمیل ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب اسرائیل سے بہتر تعلقات کا متمنی کیوں ہے ناظرین اکرام دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے اچھا دوست ہے امریکہ اسرائیل کو سالانہ عربوں ڈالرز کی امداد دیتا ہے مستقل طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی اسرائیل کی مضمت کرنے کی قرار دادوں کو روکتا ہے اور عوامی سطح پر اس کی فوجی کاروائیوں کی پشت پناہی کرتا ہے لیکن کیوں امریکہ اسرائیل کے آگے بڑھ جانے کے پیچھے کیا سوچ رہا ہے امریکہ کی طویل المدت حکمت عملی امریکی رائعامہ انتخابی سیاست اور اسرائیل کی حامی لابنگ مہم کا ایک مضبوط عمل ہے جو محصر ہے جبکہ اس کے برعکس عرب ممالک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اسرائیل کے سامنے انتہائی بیبسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اسرائیل عرب ممالک کے بیچ میں بیٹھ کر 1948 سے اپنی منمانی کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ عرب ممالک کی زمین حکمت سیاست اور طاقت کے زور پر حاصل کر کے گریٹر اسرائیل کی منصوبہ پر کام کر رہا ہے عرب ممالک کی بیبسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں متحد نہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے سے گریز بھی نہیں کرتے جس کا بھرپور فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب رہا اور عرب ممالک تقسیم درد تقسیم ہوتے چلے گئے اور دیگر مسلم ممالک یہ تماشاں دیکھتے رہے اس کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینیوں کو پہنچا اور آج تک پہنچ رہا ہے امریکہ کی اول ترجیح اسرائیل کی خواہشات حدود اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت رہی ہے مسلمانوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ ان کی پستی کی سب سے اہم وجہ ان کا دفاعی رد عمل ہے ان کی پستی کی دوسری سب سے بڑی وجہ ان کے آپس کا اتحاد نہ ہونا ہے اسلام دشمن مسلمانوں کو کبھی متحد نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اب مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مسلم اتحاد قائم نہ ہوا تو اور اب بھی صرف اقوام متحدہ ہی کی جانب دیکھا گیا تو بیت المقدس کے ساتھ ساتھ ہمیں حرمین شریفین کے خلاب بھی سازشیں ہوتی نظر آئیں گی غیرت اسلامی کا تقاضی یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور دفاعی رویہ کی بجائے اب جارحانہ طرز عمل کا اظہار کرنا ہوگا بسورت دیگر روز قیامت شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور مسلم اتحاد اس وقت ہر زاویے سے اہم ترین ضرورت ہے مسلمان ایک طرف آپس میں اتحاد نہیں کرتے اور اس بات کا اطراف نہیں کرتے کہ یہودی انتہائی ذہین ہوتے ہیں یہودیوں نے دنیا پر کس حد تک کنٹرول حاصل کیا ہے اس کا ہم احساس نہیں کرتے ہمیں اپنے ارد گرد غور سے دیکھنا ہوگا ہمیں اطراف کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے کہ یہودی ذہین ہوتے ہیں امریکہ میں یہودی صرف دو فیصد ہیں لیکن سیاست سمیت سارا نظام ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہے انشورنس کو متعارف کرانے میں ان کا ہاتھ ہے آج پوری دنیا میں انشورنس کے نظام کے پیچھے ان کا دماغ کام کر رہا ہے اور یہ نظام ان کی مرضی کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتا پوری دنیا کو سود میں جکڑنے میں ان کی ذہانت کا ہی کمال ہے بینک جب مالی بہران کا شکار ہوتے ہیں تو انشورنس کمپنیوں سے کرز لیتے ہیں یعنی بینک بھی یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کام کے لیے منع فرمایا ہے وہ سود کا لیندین ہے خدا پاک کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو جانتے ہوئے بھی سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے ناظرین اکرام آج پوری دنیا کا کاروبار اور دنیا سود میں جکڑی ہوئی ہے دنیا بھر کا میڈیا یہودیوں کے اشارے کا محتاج ہے نیوز جاری کرنے والے ادارے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے مالکان آپ کو یہودی ملیں گے بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بنائے ہوئے منصوبوں میں بندے ہیں گن لابی، سگریٹ لابی اور دیگر لابیاں ان کی منصوبہ بندی میں قید ہیں یہودیوں کی اکثریت کا آپ جائزہ لیں وہ جسمانی کام سے زیادہ ذہنی کام کرتے ہیں اچھی منصوبہ بندی کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتی ہے اور پھر اس منصوبہ بندی کی روشنی میں معاہدے کرتے ہیں اور معاہدے ایسے جو ہر زاویے سے ان کے حق میں ہوتے ہیں ناظرین اکرام حال ہی میں ان کی زیانت کے حوالے سے کچھ میں نے یہ پڑھا وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو اسرائیل لے جانے والے جہاز کا ایندھن دکھانے والی سوئی نیچے سے نیچے جاتی گئی اس وقت وہ مصر کے اوپر تھے ایندھن نہ ڈلوایا جاتا تو جہاز گر سکتا تھا پائلٹ ایک خفیہ مشن پر تھا اس کے جہاز میں ایک سو پچاس یہودی سوار تھے اور اسرائیل لے جائے جا رہے تھے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سخت کشیدگی تھی فسادات ہو رہے تھے جن میں گئی ہلاکتیں ہو چکی تھیں اس لیے جہاز اترنے کے بعد لوگوں کو بزا چلتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی پائلٹ نے اترنے کا فیصلہ کیا انتظامیاں سے رابطہ ہو چکا تھا کہ صرف ایندھن لینا ہے جیسے ہی جہاز اترا ائرپورٹ حکام جہاز کی چیکنگ کے لیے آئے تو پائلٹ نے کہا مسافروں کو ہسپتال پنچاؤ کیوں جواب میں کہا گیا کہ یہ سارے چیچک کے مریض ہیں اور علاج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں ان دنوں یہ مرض ایک افریت کی مانت پھیلا ہوا تھا لوگ اس سے خوف زدہ تھے اس لیے انتظامیاں نے مسافروں سے دور رہنے میں ہی آفیت جانی اور جلدی سے ایندھن دے کر روانہ کر دیا کہ کہیں جرا سیم نہ پھیل جائیں یہ تھا آپریشن میجک کارپٹ کے بے شمار سنسنی واقعات میں سے ایک واقعہ اور پائلٹ تھے امریکہ کے رابرٹ ایف اگوائر جو آپریشن کے چیف تھے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت تقریباً دس لاکھ یہودی مشرق وستہ افریقی اور عرب ممالک میں مختلف مقامات پر موجود تھے جن کو کافی مشکلات کا سامنا تھا اس سے قبل 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو دیگر مقامات پر موجود یہودی غیر محفوظ ہو گئے چند ماہ بعد صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب یمن میں دو مسلمان لڑکیوں کو قتل کیا گیا اور الزام یہودیوں پر لگا پھر پسادات شروع ہو گئے اور یہودیوں پر حملے ہونے لگے جس پر امریکی اور اسرائیلی حکومتوں نے یہودیوں کو اسرائیل منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے لیے مالی تعاون امریکن جوئیس جوائنٹ ڈسٹیبیوشن کمیٹی نے فراہم کیا منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکام نے یمن کے شاہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس شرط پر یہودی لے جانے کی اجازت دے دی کہ ان کو لے جانے والے جہاز یمن کی سرزمین پر نہیں اتریں گے بلکہ شہر ایدن سے ملحق گیولا نامی ٹرانزینٹ کیمپ سے یہودیوں کو اٹھائیں گے جو اس وقت انگریز حکومت کے پاس تھا اور یمن سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور تھا اس کے بعد اس خفیہ آپریشن کی تیاری شروع ہوئی جس کا نام آپریشن میجک کارپٹ تجویز کیا گیا اور اس کا حدف یمن سے تمام یہودیوں کو نکال کر باہفاظت اسرائیل پہنچانا تھا ناظرین اکرام چونکہ یہ ایک خفیہ آپریشن تھا اس لئے اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تمام یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں سے ان کو لے جایا جائے گا بلکہ یمنی حکومت کی رضا مندی سے ہی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی جن کا کام یہودیوں کو ڈھونڈنا اور ان کو اسرائیل جانے کے لئے تیار کرنا تھا ساتھ ہی انہیں یہ تحقید بھی کرنا تھی کہ کسی کو نہ بتائیں یوں کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اندازے کے مطابق تقریباً تمام ہی یہودیوں کو پیغام مل گیا تھا اور وہ تیار ہو چکے تھے اس کے بعد ملک کے مختلف عیسوں سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ ٹرانزنٹ کیمپ کی جانب چلنا شروع ہوئے جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی چونکہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا اور دوسرا چھپ کر بھی جانا تھا اس لئے وہاں پہنچنے والوں کے لئے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ناظرین اکرام یہ انتہائی خفیہ اور خطرناک آپریشن تھا لیکن اسے اس مہارت سے پورا کیا گیا کہ اس میں ایک انسانی جان تک ضائع نہیں ہوئی اس کے لئے امریکہ ائرلائنز کے 28 تیارے مسلسل اڑتے اور اترتے رہے اور 50 ہزار افراد کو لے جایا گیا جہازوں کو ایک مہینے میں تقریباً 300 گھنٹے تک اڑایا گیا حالانکہ امریکہ میں اس کی حد 90 گھنٹے تک مقرر ہے آپریشن مکمل ہونے کے کئی ماہ بعد دنیا کو اس کا علم ہوا منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی مسائل نے یمنی یہودیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا کیونکہ اسرائیل کو قائم ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور اسے بے تہاشا مسائل کا سامنا تھا جن میں سب سے بڑا مالی مسئلہ تھا ایسے میں بہت بڑی تعداد کے ملک میں پہنچنے سے صورتحال مزید گمبیر ہو گئی پہلے سے آنے والوں کو بڑے شہروں کے مضافات میں قائم کیے جانے والے ٹرانزیٹ کیمپوں میں لے جایا گیا جہاں وہ چند ماہ تک قیام پذیر رہے ان کی خوراک کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا صورتحال میں کچھ بہتری آنے پر ان کو ذریع علاقوں میں منتقل کیا گیا جہاں کچھ نے کھیتی باڑی شروع کی ناظرین اکرام اس طرح چند سال کے عرصے میں تقریباً دس لاکھ یہودی اسرائیل پہنچے چند سال قبل تک ایسی خبریں آتی رہی ہیں جن میں خفیہ طور پر یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جاتا رہا ہے اسرائیل کا ایک ادارہ رضا کرانا طور پر اس حوالے سے اب بھی کام کر رہا ہے ناظرین اکرام آخر اسرائیلی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی علاقوں میں کیوں رہتے ہیں یاد رہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے پہ پچیس سو مکانات پر مشتمل مزید یہودی بستیاں تعمیر کرے گا مشرقی یروشلم میں قبضے کے بعد سے یہاں تعمیر ہونے والے ایک سو چالیس بستیوں میں تقریباً ساٹھ لاکھ یہودی آباد ہیں حالانکہ امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ مزید یہودی بستیاں آمن کے لیے مددگار نہیں ہوں گی اسرائیلی بستیوں کا متعلیہ کرنے والی تنظیم پیش نو کے مطابق مغربی کنارے میں ایک سو بتیس بستیاں اور ایک سو تیرہ آؤٹ پوسٹ ہیں جو بغیر اجازت کے بنائی گئی ہیں ان میں سے چار لاکھ اکتیرہ ہزار لوگ رہتے ہیں مشرقی یروشلم میں تیرہ بستیاں ہیں اکیس لاکھ پانچ ہزار افراد مقیم ہیں اسرائیل بڑی ہوشیاری کے ساتھ دبے پاؤں فلسطین میں یہودی بستیاں بنا رہا ہے جو اقوام متحدہ غیر قانونی قرار دے چکی ہے جبکہ دنیا بھار سے یہودیوں کو لاکر آباد کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اسرائیل جس منفی طریقے سے فلسطین کی زمین پر یہودیوں کو آباد کر کے فلسطین کی زمین ہتھیا رہا ہے یہ عمل مشرق وستہ میں جنگ کی راہ ہموار کر سکتا ہے